ناندر میں مجلس اتحاد المسلمین کی 64 وی یوم تاسس ناندر مجلس کی جانب سے منائی گئی صبح کی اولین ساتھوں میں زلہ صدر مرزا امجد بیک و شہر صدر محمد صابت چوز کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی اس کے بعد مجلس کے دفتر پر مٹھائی تقسیم کی گئی مجلسی ذمہ داران نے شہر کے مختلف ہسپیٹل اور دینی مادارس میں فروٹ و بسکیٹ تقسیم کی زلہ صدر مرزا امجد بیک نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجلس گزشتہ 64 سالوں سے خوم و پسماندہ تفخات کی نمائندگی کر رہی ہے مجلس کے صدر بیرستر اسود دین آویسی پورے ملک بھر میں مجلس کی مقبولیت کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں پرچم کشائی تقریب میں یوت کار گزار صدر حیدر پٹل یوت شہر صدر سید موسیٰ محمد شازے والی آسیم پٹل یوسف پٹل وہ دیگر مجلس محببان موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین الہاج بیرستر اسود دین آویسی الہیہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی 64 وی یوم تاسیس کے موقع پر میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں نقیب ملت الہاج بیرستر اسود دین آویسی صاحب کو خوامی صدر مجلس اتحاد المسلمین وہ موجود رکن پارلیمنٹ جناب حبیب ملت اکبر دین آویسی صاحب کو اور میں ساتھی ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے ریاستی صدر علی جناب سید امتیاز جلیل صاحب کو موجود رکن پارلیمنٹ وہ کارگزار صدر جناب ڈاکٹر عبدالغفار خادری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص ناندر کے تمام عہدداران کو زمداران کو کارکنان کو کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ وہ چراغ جس کو ایڈوکیٹ واحد الدین آویسی صاحب نے جو روشن کیا تھا آج ان حالات میں بھی اللہ نے اس چراغ کو جلائے رکھا آج کے اس پرمسرط موقع پر میں تمام کارکنان سے زمداران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ چراغ روشن کیا گیا ہے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنے اتفاق کے ذریعے اس چراغ کو روشن رکھیں اور مجلس اتحاد المسلمین کا اولین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں جا کے ان کی صفوں میں جا کے اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر انہیں ایک مرکز سیاسی پر جمع کرے یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم پر جمع کرے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تمام مظلوم طبخات کے آواز اٹھائے جن کو جان بوچ کر پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے دیکھیں ہر دور میں میر صادق اور میر جعفر رہے ہیں ہمارے یہ تاریخ رہی ہے مسلمانوں کے جب بھی مسلمانوں نے آزائم کیے تو ان کی صفوں میں میر صادق اور میر جعفر لیکن اس سے مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے ہم جس طرح تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں آج مجلس اتحاد المسلمین کا چونسٹوہ فانڈیشن دین ہونے کے وجہ سے تمام مجلس کے ذمہ داروں نے فیر الدالہ صاحب کے ہیڈ آفیس کے اوپر آج ہم نے جنڈا چڑھایا ہے اور ہماری یہ اپیل ہے عوام سے بھی مجلس اتحاد المسلمین ہر غریب تفکے بچھڑوں کی ایک آواز ہے ہمارے خواہد جناب اسددین عویسی صاحب نے جو نظم لے کر چلا ہے آج ہماری پارٹی پورے ہندوستان بھر میں پرچم ہمپر نہ لہرہ رہی ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس سے بھاری تعداد میں یوپی کے اندر بھی ہمارا پرچم لہرہ جائیں گا اور آنے والا جو ہمارا پینسٹوہ جھنڈا بندن رہیں گا وہ یوپی کے اندر ویدھان سبا کے اندر بھی ہمارے ایمیلے انشاءاللہ تعالی وہ پرچم لہرہیں گے اور یہاں پر آج جو رکھے گئے ایلے پورگیرام ایک دارولوم دو دارولوم میں جا کر پھلواتپ کرنا ہے اور ایک خوم جو کرشنر مشنری کا ہے ان کے پاس بھی جا کر ایک لوگوں کو گریب بھورباؤں کو اپنے یہ فروٹ تخریم کرنا ہے اور ایک سنستہ ہے جو انات اشرم بچیوں کا شاڑہ ہے وہاں پر بھی جا کر دینا ہے تیس طریقے تھے ہر سماج کے اندر وہاں پر ایک فروٹ کا تخصیم کا آج کا ہم نے تمام مجلس کی جانب سے مجلس کے نادر کے تمام ہی ذمہ داروں نے یہ ایک مشورہ کر کر اور مجلس کا ایک پیغام ایک میسیج مجلس آنے آلے دنوں میں اپنا بڑے رہش سے بڑا ایکشن لے کر اور بڑے سے بڑے کام کرنے کا ایک نظم لے کر چل رہی ہے موسیقی موسیقی